السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھو استقبال ہے آپ کو ہمارے چینل اصلاحی بیانات میں ساتھو ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات کھیریت سے ہوں گے ساتھو ہم آپ کو بتا دیں ایک جو ہے بہت بری خبر آ رہی ہے سامنے پچمی اتر پردیس کی مصور سخصیت جامعہ مفتع العلوم زلالہ واد جنپت شاملی کے سیکھ الحدیث حضرت مولانا رجوان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے پریوار والوں کو سبرت دے تو ساتھیو یہ تھی ایک خبر جو انہیں آپ کے ساتھ نے رکھی آپ حضرات بھی جو ہے مولانا رجوان صاحب کے نوے دعا کریں کہ اللہ تعالی جو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو جو ہے سبر عطا فرمائے اور ساتھیو اللہ تعالی جو ہے اس کا جو ہے بہترین بدلہ ان کے گھر والوں کو عطا فرمائے تو آئیے ساتھیو تھوڑی سی مزاقرہ کر لیتے ہیں دعوت کے کام کے اوپر ساتھیو دعوت کا کام تو ہو رہا ہے الحمدللہ اور جماعت وغیرہ بھی نکل رہی ہیں اور ساتھیو آپ حضرات بھی بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کے ہاں سے بھی یا آپ حضرات بھی کچھ تین دن کی نہیں ہے یا دس دن کی نہیں ہے یا ایک دن کی نہیں ہے دو دن کی نہیں ہے آپ حضرات کتنے دن کی نہیں نکلے ہیں اللہ کے راستے میں تو آپ حضرات بھی انشاءاللہ کمنٹ کر کے بتائیں تو آئیے ساتھیو ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رجل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کے لیے بددعا کرانے کی درخواست کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رجل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کے لیے بددعا کرنے کی درخواست کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے حضرت عثمان بن افان رجل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے ہزار دنوں سے بہتر ہے حضرت عثمان بن افان رجل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا حضرت عثمان بن افان رجل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے ہزار دنوں سے بہتر ہے بھئی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے یادت ہوئے ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے اور کہنے سننے میں جو گلتی ہے قدائیو اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے سبحان اللہ